السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سیدھو اور میں ہوں سعید خان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اردو کی رائٹنگ کو ایسے لمبا کر کے کیسے لکھ سکتے ہیں جیسے ابھی آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طرح کی رائٹنگ آپ کی ویڈیوز یا پوسٹ کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے تو دو ایسے فونٹ ہیں جن پر یہ کشیدہ والا جو ایفیکٹ ہے وہ کام کرتا ہے مہر نستلیک اور اردو عماد نستلیک ان دونوں فونٹس کے لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ایسے ٹیکس لمبا کیسے کرتے ہیں وہ میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں یہ میں پکزل لیب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں ویسے آپ اس کو کسی ویڈیو ایڈیٹر میں یا کسی فوٹو ایڈیٹر میں مطلب جہاں بھی آپ اردو لکھتے ہیں موبائل میں آئی فون ہو آپ کے پاس یا انڈروائیڈ ہو دونوں پر سیم کام کرے گا یہ کام کس پہ کرتا ہے بے کاف اب مثال کے طور پر یہاں میں لکھتا ہوں اب ٹھیک ہو گیا اس کو اوکے کر دیا اس کا فونٹ میں چینج کرتا ہوں یہاں سے یہ مہر نستلیک والا فونٹ جو ہے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں فیلحال جو بے ہے وہ نورمل ہے جیسے باقی فونٹ میں لکھی جاتی ہے اس بے کو میں نے کرنا ہے لمبا تو کیسے ہوگا اس کو دوبارہ اب دیکھیں آپ نے سپیس نہیں دینی اگر ایسے آپ سپیس دے گئے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا سپیس آپ نے نہیں دینی اس بے کو لمبا کرنے کے لیے آپ نے اپنے کی بورڈ میں ایک سمبل ڈھونڈنا ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا جہاں پر آپ کو زیر زبر ملیں گے اردو کا کی بورڈ جہاں پر آپ کو زیر زبر پیش یا جو بھی ہوتے ہیں وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہیں پر یہ ایک سمبل ہوگا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے بغیر سپیس دیئے یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے مطلب اس کو سپیس آپ نے نہیں دینا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بے اور کاف ان دو پر ہی یہ کام کرتا ہے جہاں پر بے اور کاف ہو وہاں پر اگر آپ یہ سمبل لگاتے ہیں تو آپ کا وہ لفظ جو ہے بے اور کاف وہ لمبا ہو جائے گا تو کیسے ہوگا دیکھیں یہ یہاں پر یہ زیر زبر والا جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر ایسے لانگ پریس کرنا ہے آپ نے یہ والا اب یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس طرح کا سمبل آپ نے ڈونڈنا ہے اپنے کی بورڈ میں اور اس کو آپ نے بغیر سپیس دیئے بے یا کاف اس کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اب اس کو اوکے کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں بے جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے اب اس کو میں کاف کے اوپر لگاتا ہوں مثال کے طور پر میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایک ٹھیک ہو گیا اس کے آگے بھی لگا دیتا ہوں میں ویسے ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کاف جو ہے وہ کٹا گیا ہے لیکن یہ جب اس کو آپ اوکے کریں گے تو یہ ایسے لمبا ہو جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ مزید خوبصورت ہو جاتی اب اس کا میں اردو اماد نستلیک میں دکھاتا ہوں یہ ابھی جمیل نوری نستلیک ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مہر نستلیک اور اردو اماد نستلیک ان دو فونڈ پر ہی یہ کام کرتا ہے یہ رہا اردو اماد نستلیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی اس نے کام کیا آپ نے جہاں بھی اردو لکھنی ہے کسی ویڈیو ایڈیٹر میں مطلب اگر آپ کوئی سٹیٹس وغیرہ بنا رہے ہیں یا شائری یا اقوال کی کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کسی فوٹو پر اگر آپ رائٹنگ بغیرہ کر رہے ہیں جہاں بھی آپ لکھنا چاہیں تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کی بورڈ اردو والا جو آپ کا کی بورڈ ہوگا اس کے جہاں پہ آپ کو زیر زبر ملتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ نشان ملے گا اس کو آپ نے بغیر سپیس دیے ساتھ لگا دینا ہے اور اس طرح آپ اپنا لفظ جو ہے وہ بڑا کر سکیں گے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرتے نہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا نکہ